دوستو شجری منون کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں دوہان یلیس سے ملنے کو کہتا ہے لیکن یلیس منا کر دیتی ہے پھر دوہان کافی اصرار کرتا ہے پھر یلیس کہتی ہے ٹھیک ہے میں شام کو ملوں گی دوستو دوسری طرح نور اور فیضہ بات کریں گے فیضہ کہتی ہے آج بس میرے مو سے نکلنے والا تھا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ اصل میں جنیت کا بھی بیٹا ہے لیکن پھر میں رک گئی نور کہے گی اس راز کو راضی رینے دو ونہ تم جنیت کے قریب نہیں جا سکو گی اور وہ زندگی بھر تم سے نفرت کرے گا لیکن دوستو دوسری طرح جنیت کافی اپسٹ ہوگا کہ آکر میں نے یلیس کو دھوگا کیوں دیا وہ افسوس میں حالت جان کے روح میں بیٹھا ہوتا ہے وہیں جنیت کا لویر آتا ہے وہیں ان کی کیس کی سنوائی بھی کل ہوگی وہیں دوسری طرح اسما صاحبہ کافی پریشان ہوتی ہے کہ بس میں چاہتی ہوں کہ یہ طلاق نہ ہو لیکن دوستو یلیس چاہتی ہے کہ یہ جلد سے دل طلاق ہو جائے وہیں اسما صاحبہ یلیس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹی ایک بار سوچ لو کیونکہ جنیت دل کا برا نہیں ہے فضا جنیت کے گھر آتی ہے اور اس کے گھم میں شریک ہو جاتی ہے اور یلیس کی کافی برائیاں کرتی ہے وہیں جنیت کہے گا میں یلیس سے طلاق نہیں چاہتا وہ مجھے ایک بار معاف کر دے وہیں فضا کہے گی میں یلیس سے بات کروں گی لیکن دوستو فضا کچھ چاہتی ہے کہ جنیت کی طلاق ہو جائے اور پھر میں جنیت سے شادی کر لوں لیکن ایسا ہوگا نہیں دوسری طرح د تم کومل کی ریپورٹ دیکھنے ہسپیٹل گئی تھی لیلس کہے گی ہاں تو میں گئی تھی اس میں کیا ہے پھر دوان اسے ایک گیر گردن گھاٹ کی ایک جھوٹی اسٹوئی سناتا ہے کہ چھ سال پہلے کومل کا ایکسیڈن ہوا تھا وہ دماغی طور پر کمزور ہو گئی تھی اس لیے میں اسے استمبول لے کے آیا اور اسے بزنس میں انوال کر دیا لیکن مجھے کیا معلوم تھا وہ تمہارے شوہر کے ساتھ افیر چلائے گی لیکن تم اب کومل کو معاف کر دو اور پہلے جیس لیکن جلدے سے اس پر یقین بھی نہیں کر پاتی